نمبر دو فرقہ بندی کی کیا اہمیت ہے اور ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے فرقہ بندی بہت بری شئے ہے مسلک علیدہ ہونا برا نہیں ہے یہ کہ یہ مسلک جو ہے یہ صلفی ہے یہ حلفی ہے یہ مالکی ہے یہ شاہب کو بری بات نہیں ہے بلکہ ایک زمانے میں تو کسی شخص کا مسلمان کا نام پورا ہوتا ہی نہیں تھا جب تک کہ اس کے ساتھ دو نسبتیں نہ بیان ہو جائیں فقی کیا ہے حنفی المذہب اور پھر اس کے ساتھ ہی چشتی مسلکاً مسلکاً چشتی ہے مذہباً حنفی ہے یہ دو یا قادری ہے اور حنفی ہے یا ہنبلی ہے اور قادری ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے شیخ عبدالقادر جو ہے جن کے یہ سارے کے سارے قادری حضرات جو ہیں وہ انہی کے سلسلے میں ہیں لیکن وہ ہنبلی تھے وہ حنفی نہیں تھے ہمارے ہاں کے حنفیت کی اکثریت جو ہے حنفیوں کی وہ قادری سلسلے سے بابستہ ہیں لیکن خود شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ ہنبلی تھے بہترل اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس میں جب تلخی پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی تکثیر کا معاملہ آتا ہے پھر جرائی دنگا فساد ہوتا ہے مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں یہ ہے فساد اس فساد کو ختم کرنا چاہیے اور یہ فساد ختم ہوگا جبکہ اسلام کو نافذ کیا جائے گا تاکہ جو اصل اہم چیز ہے اسلام کی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے جب وہ اصل چیز جو ہے وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو جو دوسرے نمبر کی تیسرے نمبر کی چیزیں ہیں جو بلکل فروعی قسم کی ہیں ان کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے شندت پیدا ہو گئی ہے موسیقی